اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامل بیل اور آج ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کے اندر ہونے والی مزید پیشرفت کے بارے میں اس میں کیا نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں ملزم نور مقدم کو قتل کرنے سے پہلے یہ کوشش کرتا رہا کہ اس کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر جائے جو نئی پیشرفت ہوئی ہے جو نئی اطلاعات سامنہی ہے اس کے مطابق ناظرین جو ملزم تھا زاہر جعفر اس نے ٹارہ اور انیس جولائی کی درمیانی شب کو امریکہ کے لیے سفر کرنا تھا جس کے لیے ٹیگٹ بک کروائی گئی تھی بلو ایریا کے اسلامباد کے بلو ایریا کے ایریا سے ایک ٹریول ایجنٹ کے تھو یہ ٹیگٹ بک کروائی گئی تھی اور یہ ٹیگٹ جو بک کروائی گئی تھی تقریباً اس کی قیمت اٹھاسی ہزار روپے تھی جو اب تک نئی اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ناظرین رات کو تقریباً ایک سوہ ایک بجے کے قریب ملزم ظاہر جعفر نے ٹریول ایجنٹ کو کال کی اور اس کو یہ بولا کہ کیا آپ میری یہ ٹیگٹ کینسل کر سکتے ہیں جس کے بعد جو ٹریول ایجنٹ تھا اس نے جواب دیا کہ ابھی تو یہ ٹیگٹ کینسل کرنا مشکل ہوگا کیونکہ ابھی صرف آپ کی فلائٹ کو تین گھنٹے سے بھی کم عرصے کا ٹائم رہ گیا اور جب تین گھنٹے رہ جاتے ہیں تو جو فلائٹ کی جو تمام جو آپریشنل کام ہوتا ہے یہ ائرپورٹ کے حوالے ہو جاتا ہے یعنی ائرپورٹ کے لوگ ہی اس کو دیکھتے ہیں جس کے بعد ملزم جو ظاہر جعفر تھا اس کا یہ کہنا تھا ابھی تو تین گھنٹے ہیں لیکن اگر میں دس دن کے بعد اپنی ٹیگٹ رکھاؤں تو کیا آپ چینج کر سکتے ہیں جس کے بعد ٹریول ایجنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں پہلے کوشش کرتا ہوں اگر تو آپ کی ٹیگٹ کینسل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ کینسل ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ کو ہی ٹیگٹ کو ریس کیجول کر دوں گا اثر ویس یہ ٹیگٹ ضائع ہو جائے گی جس کے بعد جو ملزم ظاہر جعفر کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کوشش کریں جبکہ اس کا یہ بھی پوچھنا تھا کہ کتنا فیر میں فرق پڑے گا یا مجھے اگر مزید کرایا دینا پڑے گا تو اس کے اوپر ٹریول ایجنٹ کا یہ کہنا تھا بلکل جب یہ ٹیگٹ اگر یہ کینسل ہو جاتی ہے تو اس کو ریس کیجول کرنے کے لیے جو ڈیفرنس ہوگا فیر کا وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا تو اس پر ظاہر جعفر نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں اس رات جو ٹریول ایجنٹ اور ظاہر جعفر کے درمیان تقریبا پانچ دفعہ فون پر رابطہ ہوا جبکہ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکس کیا گیا میسج کیا گیا ظاہر جعفر کی جانب سے ٹریول ایجنٹ کو کہ میں امریکہ جاؤں گا اور اس کے بعد تین بج کے کچھ منٹ پر ایک کال بھی کی گئی تھی ظاہر جعفر کی جانب سے ٹریول ایجنٹ کو لیکن یہ کال محصول نہیں ہوئی تھی ناظرین جو ظاہر جعفر ہے اس نے اٹھارہ انیس جولائی کی درمیانی شب کو تقریبا اس کی جو فلائٹ تھی وہ رات تین بج کے پچاس منٹ پر تھی جو اب اس نے امریکہ کے لیے اسلامباد ائرپورٹ سے روانہ ہونا تھا اور اس سے پہلے یہ بھی ڈیولمنٹ ہوئی تھی کہ ظاہر جعفر نے تقریبا دن بارہ بجے کے قریب ایک ٹیکسی بھی دو ہزار پے میں بک کروائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اس ٹیکسی پر سوار ہو کر ائرپورٹ جانا تھا تو پہلے تو رات کو یارہ بجے کے قریب ٹیکسی ڈرائور جب ظاہر جعفر کے گھر پہنچا تو اس نے کال کی ظاہر جعفر کو کہ آپ آ جائیں میں ریڈی ہوں ائرپورٹ کے لیے ہمیں نکلنا ہے تو ظاہر جعفر نے اس کو بولا کہ آپ انتظار کریں تو یارہ بج کے اور تقریبا چھتیس منٹ پر جب ٹیکسی ڈرائور نے دوسری کال کی کہ ظاہر صاحب آپ آ جائیں ائرپورٹ کے لیے جانا ہے تو ظاہر جعفر نے اسے مزید انتظار کرنے کا کہا لیکن تقریبا بارہ بج کر سات منٹ پر ٹیکسی ڈرائور کو ظاہر جعفر نے فون کیا کہ آپ چلے جائیں میں ائرپورٹ نہیں جا رہا ٹیکسی ڈرائور کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لے جاؤں گا اس کے بعد اپنے جو گارڈ کے ذریعے اپنے ملازم کے ذریعے ظاہر جعفر نے ایک ہزار رپیہ ٹیکسی ڈرائور کو دیا کہ آپ اب چلے جائیں جبکہ ٹیکسی ڈرائور وہاں پر کافی دیر اور کھڑا رہا تقریبا ایک بجے سوہ ایک بجے کے قریب اس نے دوبارہ ظاہر جعفر کو کال کی کہ میں ابھی بھی آپ کے گھر کے باہر موجود ہوں اگر آپ جانا چاہتے ہیں ائرپورٹ تو مجھے بتائیں میں آ جاتا ہوں تو اس کے بعد ظاہر جعفر نے جب یہ کال ریسیو کی تو اس نے کہا صحیح آپ انتظار کریں میں آپ کے ساتھ ائرپورٹ چلتا ہوں اور وہ نور مقدم کو لے کر ظاہر جعفر اس ٹیکسی کے اندر سوار ہو گیا تھا تقریبا یہ رات کے دو بچ چکے تھے ناظرین جب یہ ظاہر جعفر ٹیکسی میں سوار ہوا تھا جبکہ جو فلائٹ کا ٹائم تھا جب جہاز نے اڑنا تھا وہ تین بج کر پچاس منٹ تھا ظاہر جعفر جب اپنے گر سے نور مقدم کے ساتھ ٹیکسی میں نکلا تھا اس وقت نور مقدم نے جوتے بھی نہیں پہننے ہوئے تھے ننگے پاؤں تھی نور مقدم اس وقت ظاہر جعفر کے ساتھ اور جب وہ کلسوم انٹرچینج ہے اسلام آباد کے اندر ناظرین وہ تقریبا وہاں پر پہنچا تھا اس کے بعد ظاہر جعفر نے دوبارہ ٹیکسی ڈرائیور کو بولا کہ ہم ائرپورٹ پر نہیں پہنچ سکتے تقریبا اس وقت پونے تین بج چکے تھے اور آپ کو جیسا کہ پتا ہے ناظرین کے انٹرنیشنل فلائٹس میں آپ کو تقریبا تین سے چار گھنٹے پہلے ائرپورٹ پر پہنچنا ہوتا ہے تب ہی آپ کی بورڈنگ ہوتی ہے تب ہی آپ کا لگیج بک ہوتا ہے تو اس پر ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ کیوں آپ کیوں نہیں جانا چاہتے اس نے کہا کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں ہماری فلائٹ ایک گھنٹے بعد کیا اب مشکل ہمیں یہاں سے ائرپورٹ پر پہنچنے میں بھی تقریبا تیس منٹ لگیں گے تو ہم ائرپورٹ پر پہنچ کر اپنی فلائٹ نہیں لے پائیں گے تو آپ ہمیں واپس میرے گھر پر چھوڑ دو جس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور ان کو لے کر واپس ایف سیون میں جعفر ہاؤس پر چلا گیا جس کے بعد وہ نور مقدم کو ننگے پون لے کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا تو یہ ناظرین وہ ساری سٹوری تھی کہ کس طرح زاہر جعفر نور مقدم کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر جانے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو جس کے بعد وہ لے کر اس کو دوبارہ اپنے گھر سمان کے ساتھ دوبارہ اپنے گھر جعفر ہاؤس ایف سیون میں چلا گیا تو اس کے علاوہ ناظرین جو مزید انکشافات ہوئے ہیں تفتیش کے دوران اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زاہر جعفر نور مقدم کو مقتولہ کو قتل کرنے کے بعد کس طرح یہ ڈرامے کر دا سب سے پہلی جو کال کی تھی زاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے والد کو کی تھی والد کو جب کال کی تو اس کے بعد جو زاہر جعفر نے دوسری کال کی اس کا بنیادی مقصد انسائری کال کا ناظرین یہ تھا کہ وہ ایک ڈراما کہہ رہا تھا اور ایک ایسی سچویشن کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے اس کو فائدہ اور اس قتل کا عظام اس کے اوپر نہ آئے جس کے بعد دوسری کال جو کی گئی تھی وہ زاہر جعفر نے جو کی تھی اپنے باپ زاکر جعفر کے دوست کو کی تھی جس کے بعد ایک کال اور کی گئی اس کے علاوہ جو مزید کالے کی گئی زاہر جعفر کی جانب سے وہ اپنے دوستوں کو کی گئی اور جو آخری کال تھی زاہر جعفر نے وہ اپنی فیمیل دوست کو کی تھی ہر کال کے اندر وہ مسلم قسم کے بہانے بناتا رہا اپنی دوست کو وہ یہ کہتا رہا کہ میرے والدہ اور ڈاکٹرز کی مجھے تھرپسٹ کے پاس یعنی بحالی مرکز میں بیجنا چاہتے ہیں میرا لاج کروانا چاہتے ہیں ان کو یہ کہتا رہا کچھ دو کسی دوست کو کہتا رہا کہ میرے گھر ڈاکوں نے حملہ کر دیا ہے تو ظاہر جعفر اس طرح کہ اس رات کو ڈامیں بازی کرتا رہا ڈامیں کرتا رہا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ ایک ایسی سیچویشن کریٹ کر لے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہے یا واقعی اس کے گھر میں ڈاکوں نے گس کر حملہ کیا تھا جس کے بعد نور مقدم کا بھی قتل ہوا تو اس طرح کی وہ سیچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناظرین پولیس نے جب اس کو موقع پر ایرس کیا تھا تو پولیس کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ ظاہر جعفر اپنے خوش و حواس میں تھا وہ جو یہ ایک ڈراما کہہ رہا تھا کہ وہ منٹلی طور پر ڈسٹرپ تھا یا منٹلی طور پر ٹھیک نہیں تھا یہ ساری کوشش کیوں کی جاری تھی یہ بھی میں آپ کو ویلا کے ہینڈ میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے جو یہ چیز ہے کہ یہ سارے ڈرامے وہ اس وجہ سے کرتا رہا کہ نور مقدم کو قتل کر چکا تھا اور اس سے بچنا چاہتا تھا ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب ظاہر جعفر کو پہلی دفعہ دالت میں لے کر جایا گیا تھا تو جرنالس کی جانب سے سوال کیا گیا جس کا جواب ظاہر جعفر نے یہ دیا تھا کہ میں امریکی شہری ہوں تو یہ تین چیزیں ہیں جو اب اس کیس میں جو ظاہر جعفر کے وکیل ہیں جن کے اوپر وہ اپنے کیس کو کھیل لیں گے ایک وہ امریکن شہری ہونے کے حوالے سے بات کریں گے دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ منٹلی طور پر یہ صحت مند حالت میں نہیں تھا جب اس نے یہ ایکٹ آف مرڈر کیا ہے اور تیسرا جو آپشن ہوگا وہ دیت والا معاملہ ہوگا اس کیس کو ریمنڈ ڈیویس کے معاملے سے بھی ناظرین جوڑا جا رہا ہے جبکہ اس کیس کو جو کلبوشن یادو کے معاملے ہے اس کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر بڑی چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ یہ ریمنڈ ڈیویس کی طرح امریکنس کو بھی لے جائیں گے یا کلبوشن یادو کی طرح جس طرح انڈیا نے اس کو انٹرنیشنل لاز کے تحر انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں اس کیس کو کھینچا ہے تو اس کے کیس کے اندر بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ناظرین نہ تو ظاہر جعفر کوئی ڈپلومیٹ ہے نہ ہی کوئی سفارت کار ہے نہ اس کو امیونٹی حاصل ہے یہ ایک عام چہری اور عام شہری کے قوانین جو انٹرنیشنل ہے وہ کل کے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ملک کے اندر آپ نے کرائم کمیٹ کیا ہے تو اس ملک کے قوانین ہی آپ کے اوپر لاغو ہوں گے تو یہ آج کے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتائی ظاہر جعفر کی درمے بازیاں قتل کرنے کے بعد ناظرین آج کے وی لاغ پر اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ